اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلیلہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی کچھ باتیں چل رہی ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے یہ چھمیاں کی جو بڑی چھمیاں ہے اس کو لیکن یہ ویڈیو بنا کے اس طرح سے جو بول رہی ہے ہمارے اوپر بات نہیں کرو ہمارے گھر کے مسئلے ہیں آپ لوگ آگ لگاتے ہو آپ لوگ یہ کرتے ہو آپ لوگ وہ کرتے ہو مطلب یہ آڈینس کو اتنا جو ٹارگیٹ کر رہی ہے اور جو ریاکشن والے ہیں ان کو بول رہی ہے کہ ہمارے کو ہمارے حال پہ چھوڑ دو ہمارے اوپر باتیں نہ کرو ہمارے گھر کے مسئلے ہیں تو ان بی بی جی کو میں ایک بات بتا دوں کہ اگر تمہارے گھر کے مسئلے ہیں تو گھر کے مسئلے گھر کے اندر رکھو جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ گھر کے نہیں رہ جاتے ایک بات تو یہ تم لوگ خود ہی آتے ہو مو اٹھا اٹھا کے اور گھر کے مسئلے یہاں پہ آ کے ڈسکس کرتے ہو لوگ جبکہ تم کو اگر دل بھر سے کوئی پروپل hopeful ہے اس کی وائف سے کوئی پروپلوم ہیں تو جو اس کے باپ سے کوئی پروپلوم ہے اس نے پر بات کر لو لو ёک دوسرے چلے جاؤ ایک دوسرے کے کپڑے فاڑو ایک دوسرے کو مارو ایک دوسروں کو گالیاں دو keepsく baat for me ہمارے گھر کے مسئلے تو تو کتنی لالچی اور گھٹیا عورت ہے نا یہ ہمیں اچھے سے پتہ ہے کہ گھر کے مسئلے ہے کہ کیا ہے تیرے نا تو یہ سارے نا ڈرامے تو تو پہلی بات بند کر دے اتنے دن سے تو نے جو ڈراما کر کے رکھی تھی تیرے ہزبین کو بول بول کے کرواری تھی کہ تجھے تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے تو تو مرنے والی ہے تو دھرتی پہ بوجھ کام ہو جاتا اگر تو مرتی تو لیکن تیرے ایسی گھٹیا عورتے نا نہیں مرتی ہے ایسے گندے لوگ ہیں نا جلدی نہیں مرتے تو تو ایڈمیٹ کیوں ہوئی تھی وہ سچائی بھی بتا کہ تو جھوڑ بولتی ہے کہ تو پیدا ہی نہیں کر سکتی ہے تو ضائع کر رہی تھی اس کے لیے تو ایڈمیٹ تھی تُنہیں کوئی گولیاں وغیرہ نہیں کھائی تھی تو ضائع کرنے کے لیے گئی تھی اور یہ اگر آپ لوگ جو میری بہنے ہیں یا آڈینس ہیں نا میں ان کو بوری ہوں آپ لوگ اگر اس بات کے اوپر دھیان دو گے نا تو ہر دو سے تین مہنے میں لوگ ایڈمیٹ ہوتے ہیں کبھی سنیا کبھی یہ کبھی سنیا کبھی یہ اگر آپ لوگ ان کے چینل کا اگر پتا ہوگا نا تو لیسٹ میں آپ دیکھو گے نا دو تین مہنے میں دونوں میں سے ایک بہن ایڈمیٹ ہو جاتی ہے تو کیسے ہو جاتی بھائی دل بھر رہتا ہے تب سنیا ایڈمیٹ نہیں ہوتی ہے وہ جیسے ہی جائیں گا نا یہ جا کے ایڈمیٹ ہو جاتی ہے اور اس کو بھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بار بار میری طبیعت خراب ہے میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں کیسے بیمار ہو جاتے بھائی تم لوگ ہر تین مہنے میں ہر دو مہنے میں ہر چار مہنے میں تو یہ سارا کچھ اس نے ڈراما کی تھی کہ اپنی جان دینے کی کوشش کر رہی ہے گولیاں کھا رہی ہے تو یہ گولیاں اولیاں نہیں کھا رہی تھی یہ ضائع کروانے کے لیے گئی تھی نا اس کے لیے یہ ایڈمیٹ تھی سچا ہی تو یہ لوگوں کو بولنے کے لیے جاہر سی بات ہے شرم آئیں گی سچا ہی تو یہ لوگ بتائیں گے نہیں اور اتنا گندہ ساس تو یہ لوگ بلکل بھی نہیں بتائیں گے باقی تو جو بات کرتی ہے نا کہ وہ میری بیٹی ہے جو اس کی سنیا کی بیٹی ہے اس کو یہ اپنا بتاتی ہے تو تم لوگوں کی جھوٹوں کا تو ہم نے پہلے ہی کھلا شا کر چکے ہیں کھلا شا کہ وہ تیری بیٹی نہیں ہے وہ سنیا کی بیٹی ہے ٹھیک ہے اور تو بولتی ہے نا وہ میری بیٹی ہے میری بیٹی ہے تو آج بھی تو یہی بولتی ہے وہ میری بیٹی ہے تو تیکھو سرم آنی چیئے تو جھوٹی اور گھٹیا عورت ہے کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے یہ بات فاطمہ نے بھی ثابت کی ہے دلبر نے بھی ثابت کیا ہے ان کے نکہ نامے نے بھی ثابت کیا ہے کہ وہ بیٹی اس کی ہے نا کہ تیری ہے تو تم لوگ کتنے بڑے جھوٹے ہونا یہی ساری باتیں پروف کرتی ہے کہ تم لوگ ایک گھٹیا اور جھوٹے لوگ تم لوگوں نے اپنی بہنوں کو بھی چھپائے کہ تم لوگ چار بہنے ہو اور تم لوگ شروع سے بتا رہے ہو کہ ہم دو بہنے ہم دو بہنے اور اب آ کے تم لوگ بتا رہے کہ ہم چار بہنے ہیں یہ بھی تمہارا جھوٹ پکڑا گیا پھر ان لوگوں نے جو اکبر کے نکہ کو لے کے کیے تھے کہ یہ ہماری کزن ہے جس سے ہم نکہ کرا رہے ہیں تو وہ بات کو بھی ان لوگوں نے خود ہی آ کے ثابت کر دیئے کہ ہم نے جھوٹ بولے تھے وہ ہماری کوئی کزن نہیں تھی تو یہ سب باتوں سے نا پروف ہوتا ہے کہ تم لوگ جھوٹی اور باجاروں مکار عورتے ہوں تو تم آ کے یہاں پہ باتیں کرو گی کہ میں تو کبھی جھوٹ نہیں بولتی اور ایک اتنے بہت ہی کامیڈی ڈائیلوگ ماری کہ میں زیادہ بات نہیں کرتی مجھے عادت نہیں ہے زیادہ بات کرنے کی ارے بھائی تو جتنی بات کرتی ہے نا اس کے بعد میں لیمٹ ختم ہو جاتی ہے بات کرنے کی ہر روز تو دددت ریاکشن ویڈیو ڈالتی ہے تم لوگ تو سوچے تھے کہ ہم ولوگنگ کریں گے بلوگنگ کی ویڈیو ڈال رہے تھے تم لوگ ڈیڈی تمہاری ویڈیو اپنی کمیونیٹی پہ ٹنگ آتا تھا ختم ہو گئی بلوگنگ بلوگنگ کر رہے تھے نا تم لوگ تو آ کے روز کا بھنکس کرنا ویڈیو ڈالنا اور ساری باتیں آ کے کرنا اور پھر یہ بولنا کہ میں تو زیادہ نہ بات کرتی ہوں اور ہمارے پہ بات مت کرو تو بے شرم گھٹیا عورت تھوڑا صدر جا جتنی جلالت تو کر رہی ہے نا تو اتنی جلالت تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی نے بھی کیا ہوگا اور پھر آ کے بولتی ہے میں زیادہ بات نہیں کرتی دور پٹے مو تیرے باقی کچھ دن پہلے ڈیڈی نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس کے اندر اس نے اپنی سالی کا اور اپنے باپ کا بولا تھا کہ مجھے دونوں سے رشتہ نہیں رکھنا ہے میں نے دونوں سے رشتہ ختم کر دیا ہوں لوگ ایسا کر رہے ویسا کر رہے اس بات کا نا اس کو بڑا بورا لگا بیچاری کو کہ اس نے ایسا کیوں بولا نہیں بولنا چاہیے تھا لوگ مجھے تنس کر رہے لوگ مجھے تانے دے رہے کہاں چلا گیا تمہارا پیارا بھائی تو ایک بات یاد رکھنا چھمیا کی بہن بڑی چھمیا کہ جب وہ بندہ اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا اپنے بیوی بچوں کا نہیں ہوا اپنے پورے خاندان کا نہیں ہوا وہ کیا تیرا ہو جائیں گا اور ابھی تو کچھ بھی نہیں بولا ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ سارے ڈائلوگ بولا تھا تاکہ لوگ اس کو جو جھوٹے مار رہے کہ تیری سالی اپنے تیرے باپ کو اتنا کچھ بول رہی ہے اور تُو بے شرم کی طرح چوب ہے تو اس کے لیے اس نے جان بچھ کے بولا تھا بلکہ اس نے یہاں پہ اس کو یہ دے دیا تھا چھوٹ دے دیا تھا کہ تُو باتیں کرتے رہے اور میں کچھ نہیں بولوں گا تیرے کو کین کی میں نے تو یہ بول دیا ہوں کہ مجھے دونوں میں سے کسی سے رشتہ ہی نہیں رکھنا ہے یہ بول کہ وہ اپنی جان بچھا چکا ہے تو یہ ایک تو بات ہو گئی کہ وہ کسی کا نہیں ہوا تو وہ تیرا بھی نہیں ہوگا زیادہ دکھ مت کر کہ تُو نے میرے کو ایسا کیوں بول دیا اور دوسری بات اور ایک کہ تُو بول رہی ہے کہ تُو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑا تھا کہ تُو میرا بھائی ہے تُو ہر وقت میرے ساتھ کھڑا ہوگا تو کلمہ سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یہ چیزیں تجھے بڑی بری لگ گئی اور کلمہ یاد آ گیا قسم یاد آ گئی تو قسم تو اس نے چھمیاں کے لیے بھی کھایا تھا یاد ہے تجھے کلمہ پڑا تھا کہ یہ تو میری بہن ہے اس کے ساتھ میں میرا ایسا کچھ نہیں ہے آپ لوگ ہر رستے کو کیوں گندی نجر سے دیکھتے ہو ایسے بول کے اس نے کلمہ پڑا تھا تو وہ کلمہ کا تجھے یاد نہیں آیا تھا جب وہ شادی کر رہا تھا تو تُو نے نہیں بولی کہ بھائی تُو نے تو چھمیاں کو بہن بولا تھا قسم کھا کے بولا تھا کلمہ پڑھ کے بولا تھا تو تُو اب اس سے کیوں نکاح کر رہا ہے وہ ٹیمپے تیری یہ کلمہ علی بات قسم علی بات کہاں چلے گئی تھی دوگلی دلی عورت اب تجھے کلمہ اور قسم یاد آ گئی جبکہ تجھے اچھے سے پتا ہے کہ وہ گھٹیا اور آدمی کے لیے نہ کلمہ کوئی معنی رکھتا ہے اور نہ قسم کوئی معنی رکھتی ہے اس نے فاطمہ کے ٹیمپے بھی یہی کیا تھا جب لوگ اس کے اوپر شک کر رہے تھے تو اس نے کلمہ پڑھ کے قسم کھائی تھی کہ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا ہوں میری بچیاں ہیں میں کیوں دوسری شادی کروں گا کیا فاطمہ میں کوئی کمی ہے جو میں دوسری شادی کروں گا تو میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا ہوں لوگ مجھے بدنام کر رہے ہیں تو وہ کلمہ کہاں گیا وہ قسم کھاں گئی تو تجھے صرف تیرے لیے جو کلمہ اور قسم پڑھی گئی اور کھائی گئی اس کے لیے تجھے کھلی کلمہ اور قسم یاد آگئی جو پہلے اس نے اتنا جھوڑ بول کے پڑا ہے اور قسم کھایا ہے وہ کیوں نہیں یاد کی تُو نے اور اتنا تُو نہ لکھ کے رکھ جب وہ آئیشہ کا نہیں ہوا وہ فاطمہ کا نہیں ہوا وہ نہ سنیا کا ہوگا اور نہ تیرہ ہوگا تو زیادہ یہاں پہ آکے مگر مچ کے آسو بہانے کی جروت نہیں ہے گلیسرین کی لگتا ہے نوی بوٹل تُو نے خرید کے لے کے آگئی ہے اتنی بیماریں بلتی ہیں میرے سے نہ چلانی جا رہا میرے سے نہ اٹھانی جا رہا میں بہت بیمار ہوں لیکن اس سے بکواس برابر ہو جاتی ہے دن میں چار چار پانچ پانچ ویڈیو ڈال کے بکواس کر لیتی ہے جو بیمار ہوتے ہیں وہ ایسے بکواس اتنا اتنا گھنٹے بیٹھ کے نہیں کرتے آئی بڑی تُو بیمار ہے دور پٹے موہ تیرے بکی ہاں میرے بیبی کا رشتہ ان لوگوں نے تھڑوا دیئے خراب کر دیئے ٹھیک ہے بچوں سے باپ کو الگ کر دیئے وہ رشتہ تھڑوا دیئے خراب کر دیئے ان سب کا ان کو کوئی لینہ دینا نہیں ہے ان سب کے اوپر ان کی نظر نہیں جاتی وہ سب چیزوں کے اوپر ان کو کوئی دکھ نہیں ہے کوئی بات نہیں کرتے لوگ اور وہ سب ان کے لیے ٹھیک ہے صحیح ہے جو بھی دیڈی نے کیا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میں وہ سب ٹھیک ہے لیکن ہاں اس سے رشتہ توڑنے کا اس نے بولا اس بات کی اس کو بڑا دکھ لگ گیا کہ میرے سے کیوں رشتہ توڑنے کا بولا اور یہ جو بار 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 بول رہی ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ آپ نے ایسا بولا آپ نے تو بہن مانا تھا آپ نے تو یہ کیا تھا تو وہ کیا تھا تو وہ ٹیم پہ تجھے وہ ساری باتیں نہیں یاد آئی کہ بھائی تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں رشتہ توڑ رہا ہے تو کتنا اچھا مطلب لگ رہا ہے وہ ساری باتوں سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے بس اس کے ساتھ میں رشتہ رکھے کیونکہ سنیا کے بعد میں تو اسی سے کریں گا وہ شادی اب سنیا کے بعد کسی کا تو چاہیے نا کوئی تو چاہیے تو یہ خودی ریڈی ہو گئی ہے کہ ہاں میرے سے کر لینا اتنی کوئی ہے زلیل عورت ہے گھٹیا عورت دوسروں کے رشتے تڑوا دیئے دوسروں کے بچوں کو باپ سے الگ کر دیئے سارا کچھ کر دیئے اور خود کے رشتے کی بات آئی تو بھائی رونا دونا شروع ہو گیا کہ ہم سے کیوں رشتہ ختم کر رہا ہے تو ٹینسن مطلب وہ نہیں ختم کریں گا وہ سب ڈراما کر رہا تھا اچھا ہر کوئی بات ہے نا ان لوگی لے لے کے آتے ہیں وائٹی پہ پھر وہ بات کے اوپر بات ہوتی ہے تو ان لوگ بلتے ہیں کہ بات کیوں کی ہے اب یہ جو بول رہی ہے بار بار کے سنیا کی طبیعت خراب ہے مطلب یہ ہنٹ دے رہی ہے ایسے ہی ہنٹ اس نے شادی کے ٹائم پہ بھی دی تھی کہ یہاں کوئی خوشکبری آنے والی ہے کوئی بات آنے والی ہے تو کسی کی شادی کروانے والے ہے کوئی ایک سے دو ہونے والا ہے ایسی سب بول بول کے یہ جو ہنٹ دیتی تھی اب جا کے یہ ہنٹ دے رہی ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے وہ سفر نہیں کر سکتی جو بھی ہے سنیا بتائیں گی دلور بتائیں گا اس سے ساپ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جتانا چاہتی ہے اور بتانا چاہتی ہے کہ سنیا پرائگنٹ ہے اب یہ آکے ہنٹ خود ہی دے رہی ہے اب اس کے اوپر اگر کوئی باتیں کریں گا تو بولیں گے کہ تم لوگ کیوں باتیں کر رہے ہو ہم لوگ تو خود ہی آکے ان لوگ بتائیں گے تم لوگ کیوں بتا رہے ہو مطلب کہ آکے پہلے لوگوں کے موں میں باتیں دیکھے جاتے ہیں پھر بعد میں بولتے ہیں کہ بات کر کیوں رہے ہو اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ چھمیا اتنی جلدی کیسے پرائگنٹ ہو گئی دو جنوری کو لوگوں نے شادی ریویل کی ہے اپنی جو ڈیڈی ڈللہ اور چھمیا ہے دو جنوری کو لوگوں نے شادی ریویل کیے اور لوگوں نے بتائے تھے کہ انتیس جنوری کو ان کا نکہ ہوا تھا اور فروری کو لوگ یہ بھی بتا دیئے کہ بھئی چھمیا پرائگنٹ ہے فروری کی کتنی تاریخ ہے مطلب پندرہ تاریخ تاریخ تلق کے لوگوں نے بتا دیئے کہ چھمیا پرائگنٹ ہے مطلب آنے بانے سے وہ ہی جتا رہی ہے نا یہ پندرہ سولہ تاریخ تلق کے لوگوں نے یہ جتا دیئے کہ وہ پرائگنٹ ہے تو یہ کیسے ہو گیا بھئی دو دو تین تین مہینے کے بعد میں پتا چلتا ہے لگن اس کا ایک مہینہ شادی کو ہوا ہے اور وہ پرائگنٹ بھی ہو گئی لوگوں کو پتا بھی چل گیا آپ لوگ کچھ سوچو دو تاریخ سے دو تاریخ ملائیں گے تو ایک مہینہ ہوتا ہے شادی کو ٹھیک ہے اور اس کے اوپر بھی کم سے کم پندرہ سے بیت دین یا ایک آد مہینہ جاتا ہے جب تاریخ ہماری میس ہوتی ہے اس کے بعد میں پھر ہمیں دو تقریباً پرائگنٹسی کے دو سے دھائی مہینے کے بعد کبھی کبھی دیڑ مہینے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ پرائگنٹسی ہے لگن اس کو تو بھئی دو تین دن کھلی اوپر گئے شادی کے اور اس کو پتا چل گیا کہ یہ پرائگنٹ ہے مطلب کہ جو باتیں میں بتاتی ہوں کہ چھے مہینہ اس کی شادی کو ہو گیا ہے وہ بات کنپروم ہو گئی اور اگر یہ لوگ سچے ہیں چھے مہینہ نہیں ہوا ہے شادی کو تو پھر یہ بچہ دیڑی دلے کا نہیں ہے کسی اور کا بچہ ہے یہی باتیں ثابت ہو رہی ہے نا یہاں پہ تو تو یہ بات آ کے جرور کلیر کرنا چھمیاں اور اس کی بہن کو بہو رہی ہوں کہ یہ بچہ کس کا ہے مطلب کہ دس بارہ دن ہوئے شادی کو ایک مینا بارہ دن ایک مینا بارہ دن میں پریگننسی بھی ہو گئی پھر وہ پتہ بھی چل گئی اور ابھی تلک کے یہ باتوں کو وائٹی پہ لا کے فیلا بھی دیا گیا کہ بھئی اس کی طبیعت خراب ہے وہ سفر نہیں کر سکتی ہے جو بھی ہے لوگ خود آ کے بتائیں گے تو یہ تو بڑی افسوس کی اور عجیب بات تو یہ ساری باتیں آ کے جرور بتانا اور بچے کا باپ کون ہے نا یہ بھی اپنی آڈینس کو بتانا کہ ڈیڈی ڈلہ نہیں ہے بچے کا باپ اور وہ ہے جو بھی رہیں گا نا اس کا نام بتانا آ کے کیونکہ تم لوگ کیا کر رہے ہو کیا چیزیں چلا رہے اور کتا گند کر رہے ہو نا وہ تاری چیزیں بھی آئیں گی پیٹھارا کی ایک بھی بات نہیں چھپی نا تم لوگوں کی بھی نہیں چھپیں گی ہر ایک بات آئی ٹی پہ آئیں گی ویسے اس بے غیرت عورت کو شرم آنی چاہیے رو جا کے بنکس کرتی ہے بکواس کرتی ہے چینل کے لیے اتنا گرتی ہے اور پھر بلتی ہے کہ ہم لوگ تو خاندانی رئیس ہے ہم لوگوں کے پاس میں تو خاندانی مطلب نوکر چاکر ہے ہمارے پاس میں یہ ہے وہ ہے کھڑے کھڑے ہم بنگلے خرید سکتے گاڑی خرید سکتے اور پھر چینل کے لیے اتنا گر جانا اتنی گھٹیا گھٹیا حرکتیں کرنا اتنی گھٹیا گھٹیا باتیں کرنا یا تو پھر آ کے ساپ بتاؤ کہ بھئی ہمیں چینل کی ضرورت ہے ہمارے گھر میں نوکر چاکر نہیں ہے یہ ساری باتیں بتاؤ آ کے بنتے ہو سوکار اور ہاتھ میں کٹورا تم لوگوں کا اچھا ڈراما چل رہے بے شرم گھٹیا عورتیں جتنا گند تم لوگ کر رہے ہو نا اتنا گند تو مجھے نہیں لگتا کسی نے بھی کیا ہوگا بات ساپ سمجھ میں آتا ہے کہ چینل چلانے کے لیے آئے اور ڈیڈی دلے کو بھی اسی لیے تم لوگوں نے فسائت ہے تاکہ تمہارے چینل گروہ ہو مطلب سوچو چینل کے لیے لوگوں نے اپنی عجت کسی کو دے دی کے لے اور ساتھ میں کھیل اور سادیاں تک کر لی سوچو چینل کے لیے انسان کتنا گر جاتا ہے لانت ہے ان لوگوں کے اوپر باقی آپ لوگ یہ کسی کی عجت نہیں رکھتے اور کہانیاں بنانا ہو یا باتیں بنانا ہو یا جھوڑ بولنا ہو یا کسی کی بھی پروف دکھانا ہو یہ ساری چیزیں ایسے لوگ کرتے اور آپ لوگ دیکھنا یہ جو پیٹارا کا پروف ہے نا یہ بھی جرور لے کر آئیں گی اس کو بھی ایک نا ایک دن یہ جرور ایک سپوز کریں آج نہیں تو کل کریں گی لیکن کریں جرور کیونکہ جیس طرح سے چینل کی بھو کہنا یا کسی بھی حد تلق گر سکتی ہے اور ان کے گرنے کی حد تو آپ لوگ نے دیکھی لیے تو بس وہ دن کا ویٹ کرو جب یہ پیٹارا کو بیٹھ کے ایک سپوز کریں گی خیر چلے اس ویڈیو کو میں یہ پین کرتی ہوں ویڈیو کے لوگ کمیل میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ